ذرا پاکستان کا روک کرتے ہیں سیاہوں کی جنت کہلانے والی وادی مالم جببہ میں موسم سرما کی پہلی برباری ہوئی ہے اور برباری سے لطف اٹھانے کے لیے سیاہ وہاں پھانچ چکے ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں آپ کہہ رہی تھی نا کہ ہم کہ فیصل وہاں چلے جائیں گے میں میں فیصل نے کہہ دی کہ قدر چلے جائیں گے وہاں کا نہیں پتہ یہاں تو ضرور جاسکتے ہیں یہاں ضرور جاتے ہیں سکین کی تیاری ہو رہی ہے سر یہاں پہ when it comes to مالم جببہ مالم جببہ کا جو ریزورٹ ہے وہ بڑا مشہور ہے سکین کے لیے دنیا بھر سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو کیا تیاریاں اس وقت ہو رہی ہیں اس پہ ہم مزید بات کریں گے اپنے نمائندے سید شہابودین سے شہاب بتائیے فل سیزن سکین سیزن آن ہے مالم جببہ میں آجی بلکل حسن کی وادی مالم جببہ میں اس سال برباری کا آغازی کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سو سفیدی چاہ گئی ہے اگر کمرمین پر زندلی آپ کو دکھا سکیں تو یہ مالم جببہ کا سکی ریزورٹ ہے اور ساتھ ہی یہاں پر چیئر لیفٹ بھی انسٹال ہے اور دوسری طرف یہاں پہ جنگل ہے تو اس سال نویمبر کے مہینے میں برباری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے گزشتہ سال کا اگر ہم جائزہ لے تو دسمبر میں برباری ہوئی تھی لیکن اس سال نویمبر میں برباری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اب تک یہاں پہ ہم دیکھ رہی ہیں کہ پانچ سے چھ انچ تک برب پڑ چکی ہے اور ہر سو سفیدی چاہ گئی ہے ہمیشہ یہاں پہ جب برباری ہوتی ہے تو یہاں پہ سکینگ کے مقابلے ہوتے ہیں چیئر لیوٹ بھی چلتی ہے اس سال چونکہ سیلاب اور پھر کچھ امن و امان کے صورتحال ایسی تھی کہ یہاں پہ ٹوریزم کافی حد تک متاثر ہو گئی تھی لیکن اب امکان ہے چونکہ حالات بھی بہتر ہیں راستے بھی کل گئی ہیں تو ٹوریسٹ آئیں گے یہاں پہ انجائے کریں گے کچھ ٹوریسٹ آ بھی رہے ہیں یہاں پہ انجائے کر رہے ہیں لیکن جو فلو ہے ٹوریزم کا یا ٹوریسٹ کا وہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا ہے تو امکان ہے کہ لوگ آئیں یہاں پر کچھ سیاہ بھی موجود ہے اور کچھ سکیرز موجود ہے رہے ہیں اور کیا ایکٹیوٹیز یہاں پہ ہو رہی ہیں تو ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی اچھا بتائے گا کہ ایک تو آپ موسم انجائے کر رہے ہیں اور دوسری طرف کیا ایکٹیوٹیز ہو رہی ہے یہ ہمیں سنو بوٹ دیئے ہیں اس میں ہمیں چلنے میں آسانی ہو رہی ہے سنو پہ اور یہ کافی ایزی ہے کافی اچھے ہیں کس میں ہم لوگ کو سلپ نہیں ہو رہے ہیں کافی چلنے میں ہمارے لئے آسانی ہو رہی ہے یہ ہے کہ سکی کوچھ آپ کو نانے پہوچے دل دل انجوز کام کوئی تینے کیا ہے یہاں پہنے پہلے ہمیں آپ کو سکی کارس موسمانی آپ کو سکی کارس موسمانی اور سکی کے دارے جو ہمیں سکی کاؤں کچھ کسی کارس موسمانی جو اکیو ہے اسے ایک سکی کلٹر ہے اللہ علاوہ کرتے ہیں جو آپ کو سکی کرتے ہیں کیا جس طرح 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 ہے چیز میں اکیویں کسی طرح طرح کسی طرح کی طرف طرح بھی طرح شروعی سے ہے شروعی سے کچھ اور خواتین اور دکی ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کسی طرح کر رہی ہیں اور سیاہو کے پیغام دیا چاہیں گی؟ ہم لوگ یہاں پر سکیئن کر رہے ہیں ہم لوگ ہمارے کوچ ہیں ڈبل ہم tahu سکینگ سکھا رہے ہیں تو ہم لوگ یہاں پر سکینگ سیکنے بھی آئے ہیں اور میں یہی کہوں گا کہ یہاں بہت اچھے بھراپ فاری ہے مالم جبہ ایک بہت اچھا علاقہ ہے اور یہاں پر ہر چیز بہت اچھی ہے یہاں کے ورکرز بہت اچھی ہیں کارپلیٹیف ورکرز ہیں اور خوصہ کچھ بہت اچھا ہے وہ لوگ یہاں پر آئیں اور یہاں پر آکے انجوائے کریں گے مسلم کو انجوائے کریں گے برف پڑھ چکی ہے لیکن جو سکینگ کوچ ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو برف ہے یہ اس وقت کم ہے سکینگ کے مقابلے تو نہیں ہو سکتے البتہ یہاں پہ جو سیکھنے والے ہیں وہ ضرور یہاں پہ آ سکتے ہیں جو برفیلی گیم ہے وہ سیکھ سکتے ہیں اور اس طرح چیئر لیفٹ سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو سیاہو کے لیے اچھا موقع ہے برباری ہو چکی ہے موسم سہانہ ہے نظار دل فریح ہے تو سیاہ آئے اور خوب انجائے کریں دیکھیں کتنا زبرد اس ماہ پہ محرک کے اس طرح سے ماہ پہ انٹرنیشنل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازابتہ مہک وہ فیسٹیول ہوتا ہے فیسٹیول ہوتا ہے اور آپ دیکھیں پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے بھائی ہر چیز ہمارے موت میں موجود ہے اور ہر چیز وہ ہے جو کہ قدرتی ہے جو بنانے کی ضرورت نہیں بڑتی ہے تو آپ اپنے ناردن ایریاز کا رکھ کریں باہر جانے کے آپ کو ضرورت نہیں ہوں گے لیکن ایک چیز فیصل جس سے مجھے بڑی شکایت ہے وہ یہ ہے کہ جب سیزن ہوتا ہے تو یہاں پر ریٹس بڑھ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنے لوگوں کو فسلیٹیٹ کریں کہ لوگ اٹریکٹ ہوں ایسا نہیں ہوتا یہ آپ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے علاقے کے ٹوریزم بھی شلانی ہے مجھے پتہ آپ کا مری کا اشپیرنس بہت خراب ہے بہت زیادہ لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مری والی نہیں ہوتی ہیں جب آپ ہم مالم جببہ کی بات کر رہے ہیں تو باز آپ تھے یہاں پر انٹرنیشنل سکینگ فیسٹیول ہوتا ہے یہاں پر چیلیوڈ بھی ہے یہاں پر اچھے ہوتیلز بھی ہیں انٹرنیشنل برینڈز کے ہوتیلز بھی ہیں کچھ انٹرنیشنل چینز بھی بھی ہیں بھی تو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ہیں اور جب اتنی ساری چیزیں ہیں تو میں بھی ہاں گیا تھا دیکھا یہی میں مجھے پتا تھا فیسٹیول سبب بتائیں گے فیسٹیول پاکستان کی چپے چپے پہ گئے کیا کیا تھا آپ نے چیلیف کی تھی سکینگ کی تھی سکینگ بھی کی تھی پہلے آٹھ نو مرتبہ تو میں گر گیا تھا آٹھ نو مرتبہ تو تیار رہے فیسٹیول اگر آٹھ نو مرتبہ گر سکے سکینگ بوٹس ہوتے ہیں ان کو پہننا بڑا مشکل ہوتا ہے پھر آپ جب یہاں جاتے ہیں تو جب لوگوں کا رش بڑا بڑ جاتا ہے اتنی لمبی ٹرائیے دیکھیں یہ پورا ٹریک ہے اس ٹریک کے بالکل اوپر زپ لائن ہے تو آپ زپ لائن بھی کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ لوکلز کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائر ہوتے ہیں جب بھی آپ کسی ایسے ایریا کا جانے کا سوچیں ہیں ٹرپ پلان کریں تو آپ پہلے زیادہ اس کو سرچ کر لیں کہ وہاں پر آپ کو کس طرح سے سروائیف کرنا ہے کپڑے کیسے ہونے چاہیے آپ کا اوٹفٹ آپ کے جوتے آپ کہاں سٹے کر سکتے ہیں قریب قریب میں کونسی جگہیں اور سپیشلی وہ لوگ جو بچوں کے ساتھ جاتے ہیں انہیں زیادہ سرچ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی جگہ پر جا کے جیسے ابھی میں فیصل سے یہ بات کری تھی کہ فیصل مطلب مجھے لگتا ہے یہاں پر جا کے شاہد آپ کے پاس سہولیات نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ شاہد ہم سرچ کریں گے ایسی جگہ پر ہمیں پتا چلے گا کہ ایسی جگہ پر بھی پاکستان میں بہت ساری سہولیت ہیں اور آپ انجوائے کر سکتے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دس سال پہلے تک یہاں پہ اتنے زیادہ حالات خراب تھے لیکن ہم اس کا کریڈٹ دینا ہوگا ہمارے سیگریٹی فورسز کو بھی کہ اب وہاں پہ عام قائم ہو گیا لوگ دوبارہ سہیہ ہاتھ کا رکھ کر اور اگین وہی کہ پاکستان جو ہے ٹوریزم کے معاملے میں جتنا کام کر چکا ہے اور جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے فوجی بھائی جو ہیں ہمارے جو وہ بھائی جو کہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں لڑنے کے لئے پاکستان کو سیف بنانے کے لئے اگین وہی فیصل والی بات کہ بہت زیادہ کریڈٹ اونے جاتا ہے چلے جی ہم چلے جاتے ہیں ایک بریک پا بریک سے دوبارہ آئیں گے